جیسے آپ کو معلوم ہے پہلے کلاس میں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ گوتم بودھ جو کہ بودھ مذہب اس کے بانی ہے گوتم اس کی ذات ہے اور شاکیہ اس کا قبیلہ اور بودھ بودھ کا مطلب وہ شخص جو کوئی راز پاتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ صاحبی بصیرت ہے بصارت اور بصیرت کے دو چیزیں ہیں بصارت جو کہ ہماری ظاہری آنکھیں ہیں اگر ہم ان آنکھوں کو بند کریں تو پھر ہمیں آنکھیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے مگر بصیرت بصیرت کا مطلب دل کی آنکھیں روشن بھوتی ہیں اور یہی پر گوتم بودھ نے کہا کہ آپ اس نے وہ راز پا لی اور کل میں نے آپ کو بکایا تھا کہ آپ کو راز کیا ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے اور اس راز کو اس نے جانا اور وہی بکایا ہمیں یہاں پر اس نے چار بنیادی باتیں بکا لی جن کو بودھ مذہب میں فور نوبل ٹرکسز کہا جاتا ہے یعنی بودھ مذہب کی چار اہلا سچائیاں ہیں ان میں سب سے پہلی بات گوتم بودھ نے کہا کہ انسان جو ہے یہ انسان پھتری طور پر یعنی کہ نیچرلی یعنی کہ قدرتی طور پر ایک انسان جو ہے یہ دکھوں کا مسکن ہے یعنی ایک جگہ ہے جہاں پر دکھ رہتے ہیں جہاں پر گام اور مصیبت جمع ہو جاتے ہیں یہ انسان کی جگہ ہے انسان لفظی انسان کیونکہ یہ چیز اس نے قدرتی طور پر ہے وہ چیز نہیں کسی دوسرے سے حاصل کی ہے بلکہ یہ قدرتی ہے یعنی ایک انسان جو ہے یہ قدرتی طور پر دکھوں اور مصیبتوں کا مسکن ہے جبکہ دوسری بات جو اس نے بتائی وہ یہ کہ ان دکھوں کی وجہ کیا ہے اگر یہ جگہ ہے تو جگہ کیوں ہے اگر یہ مسکن ہے کیوں ہے اس کی دوسری بات اس نے بتائی حقیقت بتائی ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ خارشات کا ہونا ہے کوئی بھی انسان جس کو بھی ہم نہیں لفظی بنیناوے انسان اس کے اندر بے شمار خارشات ہوتی ہے چاہے وہ گریب ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے کسی بھی ذات سے تحق رکھتا ہو ہر کوئی شخص ہر کوئی انسان خارشات رکھتا ہے تمانائیں آلزوں میں رکھتا ہے یہ گوتم گوت نے کہا کہ یہ دوسری بات ہے دوسری سچائی ہے کہ انسان پہلے جو دکھوں کا مسکن ہے دکھوں کی جگہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ خارشات ہیں اور دیسری بات اس نے بات بتائی کہ اب جو یہ خارشات پائدہ ہو گئی ہر انسان کے اندر جب یہ خارشات جنم لیتی ہیں پائدہ ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں خارشیں اتنی کہ ہر خارش پر جام نکلے نکلے ارمان بہت سارے پھر بھی کام نکلے اس کا مطلب کہ انسان جنم سننے کے مرتے دم تک کوئی ایسا دن نہیں جس دن اس کے اندر کوئی نہ کوئی خائش موجود رہتی ہے لیکن اب اس کا علاج کا ہے اب اس نے تیسری بات بتائی کہ اب ان خارشات کو رکنا ہے ان کا علاج کرنا ہے ان خارشات کو کیسے رکنا ہے پائدہ ہونے سے رک جانا ہے اس کا مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا دوسرا جو لابس ہے دوسرا ورز کے استعمال کیا گیا وہ نروان نروان کہتے ہیں نجاب یعنی اب ان کو کیسے رکا جانا سکتا ان سے نجاب کیسے ملے گی اور پھر اس نے چوتھی بات پہ یعنی خور نوبرٹرزز میں اب یہ چوتھی بات جیسے کہیں بنیادی بات وہ یہ کہ اب اس کا علاج جا ہے گوتم وہ نے کہا کہ ان خارشات کو رکے جانے کے لیے جو علاج بتایا گیا وہ نہ ہی کڑی تپسیا ہے نہ ہی وہ سخت عبادت ہے اور نہ ہی سہال بندی ہے یعنی نہ ہی چھوڑ دینا ہے میرے اندرے کھائشات ہیں یہ پیدا ہو رہی ہیں بس ان کو چھوڑ دینا نہیں ان کو روکنا ہے اور روکنے کے لیے نہ ہی سہال پسندی ہے نہ ہی کڑی تپسیا ہے بلکہ گوتم بودھ نے بنیادی بات بتائی وہ ہے میان روی ان خارشات کو روکا جانا اور پھر ان کو عملانا اگر کوئی خارش پائدہ ہوئی اس کو پورا بھی کرنا ہے مطلع اس کے پیشے بھی نہیں پڑنا ہے اس کے لیے ضروری ہے درمیانی راستہ بنیادی بات میان روی نہ ہی کڑی تپسیا ہے اور نہ ہی سہال پسندی ہے بلکہ بنیادی جو چوتھی بات اس نے کہا نوپوٹرچس یہ چار ایرا سچائینا جو کی بودھ مذہب میں بودھئزم میں کہی گئی ہیں پہلی بات کہ انسان جو ہے وہ دکھوں کا مسکن ہے دوسری بات اس کی وجہ دکھ کیوں ہے اس کی وجہ خارشات کا پیدا ہونا اور دیسری بات آدم کو روکا جانا ہے ان کو روکنا ہے ان چیزوں سے دور رہنا ہے اور اس کے روکنے کے لیے چاہ کرنا ہے نہ ہی کاری تپسیا ہے اور نہ ہی سہال پسندی ہے اس کے لیے بنیادی بات وہ ہے درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے اس کے بعد ان حقائق سامنے لانے کے لیے کچھ اور چیزیں بتائی گی بودھ مذہب میں بودھئزم میں گودھنگودھ نے بنیادی پھر ایک اس نے ایک روڈ میر دیا اس نے ایک راستہ دیا اور اس راستے پر جب ہم چلیں گے تو پھر یقیناً ہماری زندگی بہتر بن سکتی ہے اور اس کے لیے اس نے آٹھ بنیادی اصول وہ تو پھور نوپٹ پھر 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 دیئے پھر کوائد دیئے زواب دیئے پھر ایک راستہ بکایا اس راستے کو اپنا نہ ہے اس کے لیے اس نے آٹھ بنیادی اصول بکائے جو کہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں آپ کو بکا دیئے جائے موسیقی